شہر میں زیرو ویسٹ زیرو نہ ہو سکا الڈیو ایم سی کی آج کی ڈیڈ لائن ڈیٹ ہو گئی پانچ سو گاڑیاں اور آٹھ ہزار ورکرز ان ایکشن نتائج نظر نہ سکے ایم ٹی الڈیو ایم سی خالد نظیر ورٹو کہتے ہیں شہر کو مکمل صاف سترا بنانے کے لیے مزید ایک روز لگے گا چار روز میں دس ہزار ٹن پورا اٹھا لیا صفائی کا عمل جلد مکمل کرنے کے لیے دیگر محکموں کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں گوڑا کر کر ڈمپ کرنے کے لیے لینڈ پل سائٹ پر بھی خصوصی انتظامات کیا گئے فنڈز کی کمی شعبہ تعلیم میں بھی تبدیلی کا سفر کٹھن سکول انتظامیہ کو دی گئی موبائل سیمس بان سیمس ہنگامی صورتحال میں رابطے کے لیے دی گئی تھی سکول سربراہان چھ ماہ سے نون سیلری بجٹ سے بھی محروم سکول سربراہان اور اساتذہ کو شدید مشکلات کا سامنا تبدیلی سرکار بھی عوام کو صاف پانی فرہم کرنے میں ناکام وزیرعالہ گورنر پنجاب کے چھ ماہ میں اکیس اجلاس اجلاسوں پر سرکاری خزانے سے لاکھ روپے خرچ نتیجہ صفر گورنر پنجاب وزیرعالہ سیکیٹیریٹ سبائی وزیر ہاؤسنگ ایک دوسرے پر ملبہ ڈالنے لگے فنڈز کی کمی ترقیاتی منصوبوں میں بھی رکاوت بن گئی ایک موریا پول اور سرکولر روڈ توسیحی منصوبہ بھی مشکلات کا شکار ہو گیا تعمیرات کا آغاز کروانے کے بعد فنڈز روک لیے گئے لینڈ ایکوزیشن کے لیے سین تیس کلوڑ روپے کی رقم مقتص کی گئی تھی پی ایس ایل میچز کی ٹکٹس شاہکین کی پریشانی خاتم آن لائن ٹکٹ لینے والوں کو گھر بیٹھے رقم ملے گی چند روز میں رقم اکاؤنٹس میں منتقل ہوں گی دیگر کو اٹھارہ مارچ سے ٹی سی ایس سینٹرز جانا پڑے گا پی سی بی نے ٹکٹس کے پیسے واپس کرنے کا سکیجول جاری کر دیا لاہور نہیں تو کراچی سہی کریکٹ دیوانوں کے لیے اچھی خبر پی سی ایل کے لیے ریلوے کا خصوصی ٹرینے چلانے کا فیصلہ لاہور سے کراچی کے لیے زافی کوچز لگائی جائیں گی جلد ہی ٹکٹس ایرزوریشن سینٹرز پر دستیاب ہوں گے آن لائن بکنگ کی سہولت بھی ہوگی ریلوے حکام آسمان سے گرا خجور میں اٹکا فلائٹ آپریشن مواطلی کے آفٹر شاک ائرپورٹ کھلا تو تیاروں کی کمی آڑے آگئی آج پھر بتیس پروازے اوڑان ہی نہ بھر سکیں پانچ تاخیر کا شکا بینل قوامی روٹس بند ہونے سے مسافروں کو مزید مشکلات کینیڈا یورپ سمیں دیگر ممالک جانے والے مسافر انتہائی تان فضائی مسافروں کے لیے ایک اور دھچ کا ہوائی جہاز کے ساتھ کرائے بھی آسمان کو چھونے لگے قومی اور نیجی ائرلائنز کے کرائیوں میں بیس فیصد اضافہ پی آئی اے کا کرائی 38000 سے 40000 روپے سرین ائر کا کرائی 38000 سے 40000 روپے ائر بلیو کا کرائی 37000 سے 49000 روپے تک وصول کیا جانے لگا ام پسند ملکہ ایک اور احسن اقتام بھارتی جہاریت سے بند ٹرین بھی چلا دی سمجھو تھا ایکسپریس 185 مسافروں کو لے کر لاہور سے بھارت روانہ غزشتہ روز جمعرات ٹرین نہ چلنے سے 37 مسافر بھارت نہ جا سکے مسافروں کے پاکستان زندہ بات کے نارے بہت اچھا لگا پاکستان بہت اچھا لگا پاکستان جندہ بات پاکستان جندہ بات پاکستان جندہ بات پاکستان جندہ بات پاکستان راگیا اچھا لگا ہے چار دن سے یہاں پہ تھے ہم کو کسی جس کی تکلیف نے ہوئی الحمدللہ راستے کھلے ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی امن شانتی رو اس راستہ چلتا رہے غوری اور شاہین میزائل برات میں چلانے کے لیے نہیں بنائے بھارت نے تارے زمین پر ہم نے تیارے زمین پر فلم بنائی مودی کو پوری دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صبح وزیر اطلاعات فیاس الحسن چوہان کا ادھم راہال میں تقریب سے خطاب اشیانہ ہاؤسنگ اور رمضان شگر ملز کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش کمر میں درد ہے حاضری لگا کر جانے دے شہباز شریف کی استدہ عدالتی کا روائی کر رہا ہوں وقت ضائع نہیں کام کر رہا ہوں شہباز شریف کو کرسی دے بیٹھ جائیں جت احتساب عدالت سید نجم الحسن کے ریمارکس عدالت نے شہباز شریف کو جانے کی اجازت دے دی ریفرنس کی کاؤپیاں فراہم نہ کی جائے وکیل شہباز شریف ریفرنس کی کاؤپیاں فراہم کر دیتے ہیں اس میں کیا مسئلہ جت سید نجم الحسن کاؤپیاں ملزمان کو فراہم کر دی گئیں کس کی سماعت سولہ مارچ تک ملتویر تظلیل ہو رہی ہے احتساب نہیں انتقام لیا جا رہا ساٹھ سال پرانی گاڑی پر لایا جاتا ہے سیٹیں ٹوٹی ہوتی ہیں آٹھ بائی بارہ کے سیل میں دو افراد قید ہیں جیل میں علاج بھی نہیں کروایا جا رہا پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سماعت خاجہ ساد رفیق کا جیل میں ناکی سہولیات تشفہ پیراغون ایک غیر قانونی منصوبہ تھا پیراغون سے خاجہ برادران کو باقائدگی سے پیسے آتے رہے نیب وکیل پروسیکیوٹر کے دلائی خاجہ برادران کے جیوڈیشل ریمان میں انیس مارچ تک توسیر موسیقی موسیقی قائدین کی پیشی کارکن اتحاری اکجہتی کے لیے موجود شہباز شریف، حمسہ شہباز اور خاجہ برادران کی احتساب عدالت پیشی لیگی مرد و خاتین کارکنوں کی نارے بازی ایم پی اے یاسن سوہل نے کہا شیر پنجروں میں بند ہیں پیشیہ امرانی حکومت کو کامیاب کرنے کے لیے ہیں قائدین کے خلاف جھوٹے مقدمات نائنصافی ہیں موسیقی موسیقی عدالت کا نیب حکام کو دوبارہ پیشی پر حتمی ریپورٹ پیش کرنے کا حکوم دونوں کیسیز کی سماک 19 مارش تک ملتوی ساندھا کے علاقے جوئے شاہ میں دو گروکوں میں مسلح تصادم کا معاملہ فائرنگ کے تبادلے میں دو سالہ بچی نور چانبھا رہاگی ریزوان گولی لگنے سے زخمی معصوم بچی اپنے والدین کے ساتھ جا رہی تھی اہل خانہ غم سے نیڈھال ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ مقدمہ درچ پولس نے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا اسلحہ بھی مبراما سکول ایڈوکیسٹن ڈیپارٹمنٹ نے 503 ایڈوکیٹرز بھرتی کرنے کا اعلان کر دیا بھرتیاں پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے تحت کی جائیں گی امیدوار 18 مارس تک درخواستیں جمع کرا سکیں گے ڈیم فرن پاکستان کی بقاہ کے لیے ناغذیر ہیں پانی زندگی کا بنیاد جزف ہے اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں جب اجتماعی ذمہ داری آ جاتی ہے تو مقصد بڑا ہو جاتا ہے تعلیم کسی بھی سوسائیٹی کی ترقی کے لیے بنیادی ضرورت ہے ثابت چیف جسٹس ساکب نصار کا نیشنل کالج میں تقریب سے خطاب بطور فیملی جج ججز کو بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا ٹریننگ کے بعد ججز کو فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی بروقت انصاف کی فراہنی کے لیے ججز کو کردار ادا کرنا ہوگا جوڈیشن اکیڈیمی میں فیملی ججز اور سیول ججز کی ٹریننگ کا آغاز چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم خان کا تقریب سے خطاب گھر ملکی حسینہ کی مشکلات کم نہ ہو سکیں سمگلنگ کیس میں مولل ٹریسا عدالت میں پیش ٹریسا کے وکیل کی آدم پیشی پر سماک چھ مارچ تک ملتوی پاکستان میں فوٹبال کو بہتر مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں پی ایف ایف کی سابق انتظامیاں نے فیفا ہاؤس بیلڈنگ کا برا حل کر دیا پاکستان فوٹبال فیڈریشن کا سلانہ کلینڈرے بھی جاری کر دیا صدر پاکستان فوٹبال فیڈریشن سید اشفاق حسین شاہ کی پریس کانفرنس صرافہ مارکیٹ میں شہریوں کے لیے اچھی خبر عالمی منڈی میں سونے کی قیمت نہ کمی سونے کی قیمت چھے سو روپے فی پولا کم ہو گئی چوبیس کے رات سونے کی قیمت ترے سٹھ ہزار روپے مفرد اور دو دن کی بارش کے بعد موسم رنگ بدلے لگا شہر کے افق پر دھروپ چھاؤں کا کھل کم سے کم درجہ حرارت نو ٹی گری سینٹی گریٹ ریکار آئندہ چوبیس خنٹوں میں بوندہ بانگتی کا بھی انکان میک میں موسم یافت نے پیش کوئی کرتی موسیقی